تو حضرت بابا بلن شاہ رحمت اللہ لے نے علم حاصل کر لیا واپس آئے ابباجی نے پوچھیا پتر علم حاصل کر لیا جی حضور علم حاصل کر لیا پڑ بیٹھا کہ کی کفیت ہے آنکھا حضور کفیت ہے کہ ذہن نو تے سکون ہے دل نو سکون نہیں ذہن نو سکون ہے لیکن دل نو سکون نہیں علم پڑھ لیا اللہ اکبر آپ نے فرمایا بیٹا کہ توانو استادان دسیا نہیں کہ دل دا سکون واسطے کی کرنا پہے گا آنکھا ابباجی ان آنکھا کہ توانے دل دا سکون ادالاج کسے روانی طبیب دیکھو لے ادالاج کسے روانی طبیب کھولے جاؤ جا کے مرشد دلاش کرو جس لئے بلگانے دین جسی حیرت پڑھو جس لئے آپ روان علم زاری آسل کر دے آئے تو پھر علم باطنی آسل کرنے باستے وہ شیخ کامل دی تلاش کر دے آئے کسے دے آتو تے بیعت کر دے جانے اور نہ دی توجہ آسل ہوندی چی اور دل ساپ تے سترہ تے پکیزہ ہو جاندہ چی روانی منزلہ دیا ہو جاندی ہیں سن حضرت بابا بولی شاہ رحمت اللہ لے ارض کی دیئے زور میں نے اصطادہ احکم فرمایا ہے کہ زاری علم تے حاصل ہو گیا ہے لیکن انہوں پاتنی علم حاصل کر لئی دل دا سکون باستے توانو روحانی طبیب دی لوڑے حضرت بابا بولی شاہ رحمت اللہ لے والد گرامی سخی محمد درویش رحمت اللہ لے نے فرمایا جاؤ بیٹا مرشد تلاش کرو کی تلاش کرو کہو نظر دے بابا بولی شاہ رحمت اللہ لے جڑے فرماں نے پڑے پڑے علم فازلیوں یوں کدھے اپنے آتنا پڑے آئی نئی روزہ میں شیطان نال لڑے میں کدھے نفس اپنے نال لڑے آئی نئی بولی شاہ اے اٹھے دیاں پڑنے جڑی تار بیٹھی انہوں پڑے آئی نئی حضرت بابا بولی شاہ رحمت اللہ لے اچھا کہلے سبان اللہ حضرت بابا بولی شاہ رحمت اللہ لے مرشد تلاش کر دینے پہے دنے رات مرشد تلاش پہ کر دینے آپ کے والدے گرامی نے فرمایا بیٹا مرشد تلاش کرو جنگل جنگل مرشد تلاش پہ کر دینے مگر مگر مرشد تلاش پہ کر دینے پہاڑیاں مجھ میں جان دینے حضرت بابا بولی شاہ رحمت اللہ لے ایک کاؤں نے بلے شاہیں آپ کا بچپندہ زمان آئے آپ دنگر پہ چار دینے اپنیاں گاماں پہ چار دینے اپنیاں مجھاں پہ چار دینے پانڈوں کی دیکھ چودری دی فصل میں چار دیاں مجھاں پہ گئیاں آپ دیاں گاماں نے فصل جار دی تھی ساری فصل ختم میں ہو گئی اوہ چودری دور دے دور دے آئے آنکہ کیاں لگے اوہ بلے شاہ تیرے دنگرہ نے ساری فصل جار دی تھی آپ نے موہ چو نکلے آ کیڑی فصل بھی انگلہں کر دے اوہ بیکھو تو آڈی فصل سلام آتے اوہ بیکھو تو آڈی فصل ٹھیک ہے اوہ جسے چودری صاحب نے فصل وال نظر ماری پہلے نلو دگنی ہو گئی ہے پہلے نلو دگنی ہو گئی حضرت بابا بلے شارہ مطلع لے جنہ دی آجمائے اسکو بھی انگلہں چھے دے بیٹھایاں آپ پیدے کا مذہ دی تلاس پہ کر دینے نگر نگر تلاس پہ کر دینے گلی گلی تلاس پہ کر دینے کرے مرشد نظر آ جائے کرے رحم مائی ملے جائے نبی کریم دگلامہ تلاس کر دیا کر دیا حضرت بابا بلے شارہ تلاس کر دیا کر دیا حضرت بابا بلے شارہ مطلع لے ایک اچھ جنگل دے میں چھے آئے اٹھے دیرہ لائیا جنگل میں چھرام پہ کر دینے اکھاں باندی ہویاں خواب وچ کیوے کھے آہ حضرت بابا بلے شارہ پڑ دادا جان دادا جان نہیں پڑ دادا جان آہدھے پڑ دادا جان حضرت سید عبدالحکیم کے لانی قادری رامت اللہ لے خواب دے میں چھاں پہ ویندے نے ایک نورانی پختے او دے اٹھے نورانی شورت والے بابا جی بیٹھے نے پختھلے اتریا خواب وچی آپ نے دادا جان پڑ دادا جان نہیں پرمائیاں بیٹا مینو پانی چاہی دائے بیٹا مینو پانی چاہی دائے آپ نے ارزگیدی ملکل پانی کوئی نی دودھ ہے میں پیش کرنا چاہنایاں او نا فرمائے بیٹا دودھ پیش کر حضرت بابا بلے شارہ مطلع لے بولو بولو سوانیلا حضرت بابا بلے شارہ مطلع لے آپ نے دودھ دا پیالا حضرت سید عبدالحکیم کے لانی قادری رامت اللہ لے جڑے پانی بھی پشت مجھ آپ کے جدے امجد لگ دے آپ نے دودھ دا پیالا پیش فرمایاں آپ کے جدے اکرم ہیں حضرت سید عبدالحکیم کے لانی قادری رامت اللہ لے ادھا دودھ دا پیالا پی لے ادھا حضرت بلے شارہ مطلع لے نے فرمایاں لے پھڑے بیٹا پی لے لے بیٹا پی لے حضرت بابا بلے شارہ مطلع لے دودھ دا ادھا پیالا پی لے حضرت بلے شارہ فرمادے نے جدو میں دودھ پیتا میرا تانوی روشن میرا مانوی روشن تانوی روشن تے تانوی روشن تے مانوی روشن ہو گیا آنڈ نے میرے جدے اکرم نے فرمایا بیٹا مرشد تلاش پہ کر دے ہو او 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 نا نو خبر ہو جاندی یہ نا امام لانوالے لنگ پار گے را فلے وقتیں کھاندے ولان فریدہ اٹھو پڑھنی دینے او کاملے پیر جنادے عجب سید مدل حاکیم گلانی کا دریرہ مطلع لے فرمان لگے بیٹا بلے شاہ مرشد کلاس پہ کر دے عرض کی دیئے ضرور مرشد کلاس پہ کرنایا آپ نے فرمایا ایک حصہ میں دے دیتا ہے باقی ہی شاہ لاہور چلے جاؤ کتھے چلے جاؤ لاہور چلے جاؤ یہ لاہور بچ کون ہے ایک داتا صاحب نے لیکن بابا بلے شاد پیر جنادہ نام حضرت علامہ حافظ انایت قادری علامہ حافظ انایت قادری رحمت اللہ قادری سسلہ دے بہت وڑے بزرگ نے آپ دے جدہ اکرم نے فرمایا جڑا حصہ میں دینا سی میں دے دیتا ہے لیکن ہون جا کے نہ حصہ باقی جڑے نا اب بیعت ہونا ہے تے جا کے انایت قادری لاہور والے دے ہاں تھتے جا کے بیعت ہو جاؤ لو بھئی حضرت بابا بلے شادی اکھ کھلی اشارہ ہو گیا لہور چلے جاؤ تے انایت قادری کونے وقدہ ولی وقدہ ولی عالم دین مفتی اسلام وقدہ ولی تے آپ مسجد بچ امامت کران دے آئے اثر دی نماز تو بعد نماز رو زیدہ درست دے آئے حضرت شاہ انایت قادری رحمت اللہ لے تے ذات کی زات دے کی نے رائی کی نے بولت ہے زات دے رائی نے تے حضرت بابا بلے شاہ کونے سید بولت ہے کونے سید نبی کریم بغلام حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ لے گھار آئے باپ نے ساری کا لبات سنائی خواب سنایا باپ نے جس نے خواب سنیا فرمایا بیٹا فیل فور لاہور چلے جاؤ انایت اللہ قادری جے ہاتھ چھتے بیعت ہو جاؤ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ لے آپ چلے چل دے آن چل دے آن حضرت انایت قادری جے دربار دی والے جارنے لاہور آیا اچھی سبحان اللہ لاہور دی سرزمین آئی حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ لے نے پھلے بچے خیال کی تا میں سیدہ میں کیا سیدہ تے انہیں رائی تے جے میں گیا نا تے انہا فٹا فٹ میں نو مرید کرنا ہے انہا نو اور کی چاہی دے کہ رائیان دا مرید سید ہو جائے انہا نو اور کی چاہی دے تے میں نو تے غیب چو دس رپیے روز اللہ پہ جان دے نے میں نو غیب چو دس رپیے روز اللہ پہ جان دے نے سیدہ تے جے میں پہ جانا انہا تے فل فور ہونا تو کوئی گال کرنی نہیں حضرت نیت قادری رحمت اللہ لے آپ دی بار کا جو بابا بل لے جائے دعا حضر ہوئے نا اور جو کتی حضور بیعت کرنا ہے فرمایا تو آنو تے گئے آپ چو داس رو پہیے اللہ بجان دینے نا تو آنو تے گئے آپ چو داس رو پہیے اللہ بجان دینے تو تجھی شید ہو آپ نے فرمایا یہ جو میں بیعت نہیں کرنی پانچ سو رو پہیہ چاہید ہے کنہ اس لے پانچ سو ہوتی بڑی امیت ہے انتے بچے پانچ سو کھا جان دینے پانچ سو رو پہیہ چاہید ہے پانچ سو دا سوٹ ہوئی چاہید ہے تے کوڑا بھی ہوئے جدی قیمت پانچ سو ہوئے تے زیور بھی ہوئے جدی قیمت پانچ سو ہوئے تے شام تاڑی دا ٹیم ہے لے کے آ دو تے میں بیعت کر لیا نا اند نے اس لے زور دا ٹیم آیا میں بڑا پرشان ہویا بابا بلے جان دنے میں بڑا پرشان ہویا تے پانچ سو رو پہیہ بھی تے پانچ سو دا کوڑا بھی تے پانچ سو دا سوٹ ہوئی ہوئے تے پانچ سو دے زیبرات ہوئی ہون تے میں جے اُتھے پانڈوں کی جاوان تے بات دی اجداد دی زمین بھی ویچا تے پانچ سو نہیں بننا تے شام تاڑی دا ٹیم ہے تے کرا کی پریشانی دے آلم اندر بابا بلے جارا مطلع لے رامی دے کنارے آئے دیرہ لالے آ رامی دے کنارے تے دیرہ لالے آ اگر شام تا وقت قریب آ رے آئے آجتے بابا بلے جارا مطلع لے بڑے پریشان نے کی کرا پانچ سو کتھو آوے گا پانچ سو دا گوڑا کی تھو لے آنا پانچ سو دے زیبر کی تھو لے آنا پانچ سو دا سوٹ کی تھو لے آنا اینے چرنوے کا بابا جی سفید گھوڑے تے سوار آئے اونا دے کولے کا گھٹھڑی ہے اونا گھوڑے تے راکے فرمایا بیٹا میں دراننا آلو ماں میری سواری دا خیال کری آجتے بابا بلے شا فرما دنے اونا بھرگا نے چو بیماری اونا بابے را چو بیماری شام دا ویلا نیڑے آگیا بابا باری نہیں آیا او بابا باری نہیں آیا جنہ نے چو بیماری ہے آ فرما دنے شام دا ویلا جنہ نے بلکل آگیا میں اوڈی کا کردہ ریا لیکن بابا جی بار ماں آیا آمدے نے میں بیکھیا میں سوچیا انہوں بیکھانتے سید ویز کیے جس نے گھٹھ بھی کھولیے او دے ویچے پانچ سو رفعی آئے او دے ویچے پانچ سو رفعی آئے او دے ویچے پانچ سو والا سوٹے او دے ویچے زیورنے جنہ بھی کیمت پانچ سو اے ایک گھوڑا بھی پلیا پل آیا جدی کیمت پانچ سو اے اوہی لب گیا ازد بابا بلے شارہ ماں تلالہ سمجھے گے اے اشارہ آمد نہیں خاصے ازد بابا بلے شارہ سمجھے گے اے اشارہ سانیاں ماں لو پاس ہوں آیا ہے اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے گھٹھڑی لہی آپ کا جبہ پاک بھی پڑیا ہوئے آئے آپ جس نے لہور برشتی بارگاچے آئے لوکہ میں کھے آئے ایک گھوڑا بھی انائیت کادری بھائے ایک جبہ بھی انائیت کادری بھائے اوہ سکھ دائے چورے جنہ نے جبہ بھی چوری کر لے آئے اوہ سکھ دائے جوڑا بھی چوری کر لے آئے لوکہ نے پھڑے آ بابا بھلے شارہ آج رکمرہ دی بارگاچ لیاکے آگ要 اللہ کے بالے لوکہ ام نے بابا دی اسانت وڑا چور ناپ لے آئے وئی جنہ نے اڈد با جبہ چوری کلیتا ہے اے نا توڑا گھوڑا چوری کی تائے آپ نے مشکرا کے فرمایا اے جبا بھی سادھا ہے گھوڑا بھی سادھا ہے زیور بھی سادھا ہے پانجسو بھی سادھا ہے اے پلا بھی سادھا ہے آئے آئے اے کھوڑا بھی سادھا ہے پانجسو بھی سادھا ہے زیور بھی سادھا ہے اے تے بلا بھی اے سادھا یہ اللہ اکبر حضرت بابا بولی شارہ مطلال نے مرشد قدمہ بھار لے اندھنے قلب میرے نو لگ گیا جنبیرہ قلب میرے نو قلب میرے نو لگ گیا جنبیرہ کنگی سایا آیا تھے ہی تیرے میں نام خدا دائی اللہ سڑی جنبیرہ جنبیرہ لگ گیا جنبیرہ لگ گیا جنبیرہ ایک سید عرائی دا مرید ہویا اندھنے جس لئے میں بیعت دا ارادہ کیتا تھے میرے پیانا تھے پر جایا آگئیا تھے آگئیا تھے آگئے لگیاں اور بھلے شاہ اور کی پیا کرنا ہے سید ہو کے پھر رائیان دا مرید پیا ہونا ہے اور کچھ تے سوچے لوگ کانگلہ کرنیاں نے برادری نے گلہ کرنیاں نے اے سید ہو کے اے نوبار جانے بھی لوڑی کری سی اللہ ہو اکبر اندھنے کہ ساڑے اباؤ اجداد بچوں اوچ شریف جتو اسی آئے سا اوہ تھے انس بذروں کو منگوائے گئے کہ اے بابے بلے شاہ نو سمجھا ہو کہ اے رائیان دا بیعت ہونا چاندہ ہے سیدہ نو چھاڑ کے اے باہر جانا چاندہ ہے اے نو سمجھا ہو اوچ شریف جو میں بذرگانے دین آگئے سید آدھے آگئے انہوں ہی آگے حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا تُسھی کون ہو چونکہ انہوں دیکھیا تھا نہیں سی بابے بلے جانو کون ہو آپ نے فرمایا میں کوجھ نہیں میں بلو میں کوجھ نہیں آپ نے فرمایا تُسھی کون ہو انہوں پتا کیا کیا اوہ کیا لگے ایسی اچھے رے آئیں ایسی اچھے رے آئیں ایسی اچھے شریف بے بین والے ایسی اچھے رے آئیں سادی ذاتی اچھے بھی اسی اچھ شریف بے رین والے عجد بابا بلشاہ نے پرمایا اسی کسوری سادی ذات کسوری اسی کسوری سادی ذاتی کسوری اسی شہر کسور بے رین والے آئے جے کوئی اچھا سا نہ مل جاوے اسی نیوے ہو کے بین والے حید وجہ عزت بابا بلشاہ رحمت اللہ علیہ نے اونا بڑا سمجھایا بلشاہ تجھے سیدوں ارائیاں دے بیعتنا ہو آپ نے فرمایا میں کی کرا ہو جدو میں ارائی مرد دے دروازے دے جانا میں نے سکون لبد ہے میں نے سکون لبد ہے میری دوحانی جتوچ عذافہ ہوندہ ہے پینا آگئیاں پرجائیاں آگئیاں بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا سیدوں کے آپ نے نہ فرمایا نہ نہ میں تھے بیعتوں نہیں ہوں آپ نے اتھے کو دو اچارے شار لکھیں سبان اللہ اچھی فرما میں پیش کر رہا یا لجنا اچھا بولے نہ اس سال مکہ مدینہ دی آخری ہو جائے جیڑا فیر بولے یہ تھے تو آڈی سو بان لاب بڑھ دیئے جیڑا سن سید یاکے توزخ من میں سزائی جیڑا سن رائی یاکے جنت تیم گا بلے نو سمجھا من آیا بلے نو بلے نو بلے نو سمجھا من آیا پینا کے پر جایا آل نبی اولاد یلین تُو کیوں لی کا اے لائیا بلے شاید نے جیڑا سن سید یاکے جیڑا سن سید یاکے توزخ ملنا ہے سزائیہ جیڑا سن اے لائی یاکے انہیں جنت تیم گا پایا اللہ اللہ اکبر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ لے مرشد گرامی حضرت انایت قادری رحمت اللہ لے آپ دے حد تاں جہاں ترکیا فرمائے بیٹا ساڑھے سس لے دا اصولے کہ جسے لئے بندہ بیت ہوں دے نا اسی ریاضت کرانے عبادت کرانے مجادہ کرانے تو فیر ولی بنانے فیر کی بنانے ولی بنانے ہونتے ہو مسئلہ رہے ہی نہیں نا عبادات ریاضات کہ جسے لئے لوگ بیعت کردے سانے پھر عبادات کردے سانے ریاضت کردے سانے مجادہ کردے سانے ہونو نہ طاقت رہی بندیاں بچنا ہو ہمت رہی سستی دا دور آگیا کہلی دا دور آگیا پھر بندہ دنیا دے چنجٹ ویچ برباد ہو گیا لیکن اوسوالی دے مگال کرنا پیا حضرت بابا بلے شہرہ مطلعہ علیہ مرشد گرامی نے فرمی بیٹا تسی سلسلہ قادریہ ویچ بیعت ہو گئے ہو تے قادری مرد بن گئے ہو تے بیٹا عبادت کرو آنکھیں جو ارکی تھے جہاں فرمی درائے چناب دے کنارے درائے چناب دے کنارے جاؤ جا کے عبادت کرو شردی برداشت کرو گرمی نو برداشت کرو پوکھ برداشت کرو ہر قسم دے خطرات برداشت کرو اٹھے دیرہ لاؤ مرشدہ حکم آیا آپ چلے درائے چناب دے کنارے جھانگ زیر زلہ جھانگ دے اندر آپ نے درائے چناب دے کنارے دیرہ لائیا ایک ککھان دی چوکی بنا لائی ککھان دی کلی بنا لائی اٹھے آپ نے دیرہ لائیا عبادت شروع ہو گئے تے بلے جائے میں چلے بلے آئے چلے اوکھے چلی جتھے سارے انے ہیں نا کوئی شاڑی ازاد پچھونے تے نا کوئی شانہ منے ازاد بابا بلے شانے دیرہ لائیا پوکھے آ رہیے برداؤس پہ کر دینے سردی سخت آ رہیے برداؤس کری جا رہیے گرم لما پہ یا چندیاں برداؤس پہ کر دینے پوکھے پرداؤس پہ کر دینے جنڈل دے پھا لکھا کے گزارہ پہ کر دینے درختہ دے پتے کھا کے گزارہ پہ کر دینے شکر پہ کر دینے آج زی پہ کر دینے جس لے رات دا بے لائے انڈائے آبر مانگنے ہیں راتی جاگنے ہیں راتی جاگن شیخ صدامنے تے راتی جاگنے کتے ہیں مالک دا اے در چھڑ دے نائی اے پامے مارو سو سو اے جتے ہیں اے در کی با اے قبر پچھاننا پامے مالکی اومنے ستے ہیں چال بھولیا اٹھ 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 بھولیا چل یار منا لے انہی کے بازی لگے اوٹھ بلیا چل یار منا لے اوٹھ بلیا چل یار منا لے اوٹھ بلیا پتہ نہیں کینے سمجھ رہے دیکھے را نہیں پیا سمجھ دا اوٹھے جا کے سنوں جتے میں سنوں نہ کیا نایا اوٹھ بلیا چل یار منا لے اوٹھ بلیا چل یار منا لے اوٹھ بلیا نیندر چھاڑ دے اوٹھ بلیا سسی چھاڑ دے اوٹھ بلیا کہلی چھاڑ دے اوٹھ بلیا نیندر چھاڑ دے اوٹھ بلیا چل یار منا لے اوٹھ بلیا چل یار منا لے اوٹھ بلیا چل یار منا لے اوٹھ بلیا نیندر 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 چل یار منا لے اوٹھ بلیا دے نا وہ اپنے مالک دا وفادار ہند ہے پاوے مارو سو سو جتے در مالک دا چھڑ دے نائی پاوے مارو سو سو جتے ایک برکی دا قدر پچھانن پاوے مالک ہون ستے اٹھ بلیا چل یار منالے نتے بازی لے گے کتے حضرت باب ابو علیہ شہر عامت اللہ علیہ نے رات جا کے عبادتہ فرمائی رات جا کے عبادتہ کتے ہیں کھاؤ نظر باب ابو علیہ شہر عامت اللہ علیہ جدو عبادت مکمل ہوئی ہیں دن رات عبادت پہ کردینے ہر قسم دی سختی برداشت پہ کردینے چھ سال گزر گئے دریائے چناب دے کنارے چھ سال گزر گئے عبادت پہ کردینے آلے دوالے اللہ کیاں میں چھوڑت ہو گئی ایک باپے نے دریائے چناب دے کنارے دیرہ لائے ادھانائیں باب ابو علیہ شہر اللہ آپ دی بارگاہ چوندائے دعا کراندائے باب ابو علیہ شہر دعا کردینے اللہ تعالیٰ مشکل حال کردیندائے سورت ہو گئی سرچہ ہو گیا لوگ کی آؤ اللہ پہ حضرت باب ابو علیہ شہر امت اللہ لے دی بارگاہ وے چنا ایک بندہ اپنے بیٹے نو لے کے آیا چندہ دا نام سیحاف سلطان دیوانہ ارج کی تھی زور میرا پتر انہوں عبادت کراؤ انہوں ریاضت کراؤ ایک نال ہور پنگدہ بندہ اپنے بیٹے نو لے کے آیا وہ بھی کہن لگا انہوں دانا سیحاف سلطان دین حضور اے میرا پتر ہے انہوں عبادت کراؤ ریاضت کراؤ مجادہ کراؤ جس نے عبادت کرائیا ریاضت کرائی مجادہ کرائیا کہ پچھے مرشد نے حکم آیا کہ بلے شاہ دی منجل پوری ہو گئی ہے بلے شاہ دی منجل پوری ہو گئی ہے برشد کے رامی آئے خواب اندر فرمایا بلے شاہ بلے شاہ اور تیری منجل پوری ہو گئی ہے آجا واپس حضرت بابا بلے شاہ نے دو مریدانوں نہ لیا ایک حافظ سلطان دیوانا ایک جناب والا حافظ محمد جمال اونا دوہ مریدانوں نہ لیا اپنے پیر و مرشد بھی بارگجے آئے حضور میں آزر ہو گیا حضرت بابا بلے شاہ رامت اللہ لے دے مرشد برامی نے برمایا اونا تسی کسور چلے جاؤ کسور دی سر جمین اٹھے دیرا لالا لاؤ حضرت بابا بلے شاہ رامت اللہ لے کسور دی سر جمین اٹھے دیرا لائے دیرا لائے دیرا لائے دین پھلایا سبق پڑھایا بابا بلے شاہ نے ایسا سبق بڑھایا آج بھی کسور دی سر جمین اٹھے ویں خلو جدو حضرت بابا بلے شاہ رامت اللہ لے شہر قسور اندر آئے اپنے شہر بچ دیرا نہ لائے شہر تو باری دیرا لائے چرچاتے پہلائیے شورتے پہلائیے لوگ کی پہلائی جان دینے او لوگ کی شہر بچوں آگے آکے کہنے لگے ادھر صاحب تسی شہر بچ آ جاؤ اسی زمین دینے یا اوکھے مدرسہ بناؤ اوکھے جنابلا مصد بناؤ آستانہ بناؤ اسی جگہ دینے یا آج بابا بلے شاہ نے فرمایا میں شہر بچ نہیں ہونا شہر میرے کو لے ہونا آئے میں شہر بچ نہیں ہونا شہر تو فرح بابا نہیں ڈیرا لائیا تو شہر آیا کے نہیں آیا بیکھ لو جاکے بابا بلے شاہ در بار این شہر دے بچ آگے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ لینے یار آپ دا ایک کو ای لفل پھار لیا جائے نا اٹھ بل لیا چل یار منا لے میتے بازی لے گے کتے جنہوں روح بھی پکیزگی آسلے جنہوں روح بھی پکیزگی آسلے جنہوں فکر طیب تاہرے وہ بس اے یوں فکرہ نہ پکے تو وہ عمل کرے گا اٹھ بل لیا چل یار منا لے میتے بازی لے گے کتے میں اپنے میں درس دے آنگا کہ بس بابا بلے شہر آمت اللہ لینے جرا درس دیتے اسے درس با لاؤ اور اپنیاں جندگیاں اللہ تے اللہ تے رسول تے تابداری تے ویچ گزارے اپنیاں جندگیاں اللہ تے اللہ تے رسول تے احکامات تے مطابق گزارے اور رات رو جاگ کے او یار جیادہ نہیں تو تو نفل ہی پڑھ لے جس لئے سارے ستے ہونے تیرا مسئلہ عباد ہوئے تو تو نفل پڑھ گا ہوئے او سوڑے جیدی تو دعا کریں گا نا اللہ تے رحمت دروازے کھلے ہونگے پھر یہ ساریاں مشکلہ حال ہو جانگیاں تے غیب جو مدد آلے گی تے پھر یاد کریں اٹھ کے راتی اٹھ پڑھ لے آ چلی یار منالے میکے باجی لے گے کتے اینہ ہوئے کہ کتے کامیاب ہو جان تے تو نشانوں کے کامیاب نہ ہوئے تو نشانوں کے اللہ تے عبادت نہ کریں او دے مابیوک دا وفادار نہ ہوئے آہ اٹھ پڑھ لے آہ چلی یار منالے میکے باجی لے گے کتے اللہ تعالی اللہ تعالی شانوں ایسے طرح بیارنا المحبتنا اینا بزرگانی شیرت تاہم بیان کیتی جاندی ہے کہ ایسی سون کے عمل والی زندگی پیدا کر لیئے ایسی اینا دے نقش قدم تے چلیئے جکن اینا عبادتہ کیتیاں ریاستہ کیتیاں اپنے نفس نو ماریا جی ایسی اونا تیتری کے تے چل کے اسی کچھ نہ کچھ کر لیئے تاکہ اے پھر نہ کہنا پوے ایسے اتوارے جین میں چھووے کہ میں نماز دی پبندی کر رہاں میں روزے دی پبندی کر رہاں میں احکامات شریعہ دی پبندی کر رہاں تجھنے ایس طرح زندگی گزار ہو گئے حضرت بابا بولے شاہرمت اللہ عشاء دی نماز پڑھ کے دروشری پردے آئے کی پردے سانے دروش پردے سانے اتنا پردے سانے حضرت بابا بولے شاہرمت اللہ لے ترود پردے آئے پردے آئے آپ کی اکھ لاغے جانے میں سو جاں یا ماں سطفا کہتے کہتے میں سو جاں یا ماں سطفا کہتے جڑا جڑا چاندہ میرنا لینجی ہو جائے پڑو میں سو جاں یا ماں سطفا کہتے کہتے جدو رات منجیتے لنے پہو نیندرے آئے اکھاں باندھانے لبا تے نبی پاک دا جکر ہوئے لبا تے سرکار تے درو دو سلام ہوئے مدینہ پاک دا خیال ہوئے مدینہ شریف دا خیال ہوئے تے ایو پردے پردے آئے میں سو جاں یا ماں سطفا کہتے کہتے میں سو جاں یا ماں سطفا کہتے کہتے میں سو جاں یا ماں سطفا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے یا اللہ ممبرِ نبی تے بیٹھایاں تیرے مبیودہ ممبرِ اے تیرا کھارے اے مسجد وچ بیٹھایاں دعا کیا کرنایاں اے پذر گامے دین ششوا قادریہ دے اوہ نہ تے تلسل دے نال دعا کرنایاں یا اللہ جنہیں ترے نبی دے غلام آئے نے جنہیں ترے نبی دے عاشق بیٹھے نے جنہیں ترے نبی دے محب بیٹھے نے اے آل نبی دے غلام اے صحاب نبی دے غلام اے بلیاں دے غلام اے نبیاں دے غلام آئے نے دعا کرنایاں یا اللہ جدو آخری بے لائیاں اکھ باندھ ہون لگے اوہ سولی بھی تیرے نبی دا ذکر زبان اٹھے ہوئے اوہ سولی بھی ذکر زبان اٹھے ہوئے ان میں دعا کرنایاں یا اللہ جدا مل کے پڑے زبان چھوپنا رہوے آخری بے لائیاوے تیسے نبی دا یا اللہ میں سو جاؤں یا مو صفحہ کہتے کہتے بڑھو بڑھو میں سو جاؤں یا مو صفحہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مو میں سو جاؤں یا مو پڑھو بڑھو میں سو جاؤں یا مو صفحہ پڑھو پڑھو میں سو جاؤں یا مو صفحہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے یا لامہ ہوتا ہوئے تیرے نبی دا کلمہ جاری ہوئے تیرے نبی دا چیرہ سامنے ہوئے او گمبہ دے حضرہ سامنے ہوئے مدینہ دیاں گلیاں سامنے ہوئے پھر مزا ہی آ جائے میں سو جاؤں یا مصطفح پڑھو یار پڑھو میں سو جاؤں یا مصطفح کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفح کہتے کہتے کملی والے آنکھ جدو آخری میں لائے ہوئے پڑھو دی دو جائے پڑھو یار پڑھو جائے پڑھو دی دار ہو جائے پھر مرندہ بھی ملائی آ جائے میں سو جاؤں یا مصطفح کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفح صفحاں کہتے کہتے اے میں سو جاؤں یا آمو صفحاں کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کہتو قبر ویچے جانے من کر نکی رونے او تھے نبی کریم دا جلوائے ہوئے گا کچھ لے سرکار دا جلوائے ہوئے آنکھ کھلے فریشتے تھوکر مار کے اٹھانے اٹھ کے کھڑایا ہو جا یا اٹھ کے بے جا کچھ لے مرنوالا او نبی بھائی آشت کا برویچ اٹھ کے او دی آنکھ کھلے سامنے جلوائے مصطفیہ ہوئے سامنے جلوائے مصطفیہ ہوئے او دی زبان پی جاری ہوئے نبی پاک دے درود پاک بڑھ دائے ہوئے پیا اے سے گلے پیا کہنا کہلاؤ کوئی پتہ نہیں کدھی زبان چا جملہ نکل جائے اے نہیں ساری خلقت بیٹھئی ہے اے نہیں نبی دے گلام بیٹھنے کیسے بھی زبان چا جملہ نکل گیا ایک قبول ہو گیا سارے اندھی بگڑی بن جائے سارے اندھا کام بن جائے اے کہلاؤ اے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے یہ میں سو جاؤں یا آمو سارے اندھا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ اللہ تعالی سانو نبی پاک دا سچا غلام بنائے سچا غلام ہوئیے کہ جیدی صحبت وچ بیٹھئیے تے نبی پاک دا عشق ملے نبی پاک دی محبت ملے حضور دے عشق دے وچ اضافہ ہوئے عوضی محبت وچ اضافہ ہوئے اللہ تعالی شانو ایسے تران ساری زندگی اللہ والے آن دی سنگت عطا کری رکھے اللہ تعالی میری توڑی حاضری قبول فرمائے